بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ملٹی لیڈز اکیڈمی دیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ٹیسٹ ریسپٹرز یا جنہیں ہم گسٹیٹری ریسپٹرز بھی کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ایک ٹرم دیا گیا ہے گسٹیشن یہ لیٹین ان اوریجن ہے جس سے مراد ہے ٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے جس طرح آپ پچھلے لیکچر میں سن کر آئے ہیں آلفیکٹری سے یا آلفیکشن سے مراد تھی ٹو سیمیل یہ دونوں ہی لیوز آلفیکشن اور گسٹیشن یہ لیٹین ان اوریجن ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو درسپٹرز سیلز فار ٹیسٹ یا گسٹیشن آر موڈیفائیڈ اپیتیلیل سیلز اورگنائز انٹو ٹیسٹ برڈز یہ جو ریسپٹرز سیلز ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے یہ موڈیفائیڈ اپیتیلیل سیلز ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ کر آئے تھے جو اپنا سیمیل کے لیے ریسپٹرز موجود تھے وہ تو نیورانٹس تھے لیکن یہ موڈیفائیڈ اپیتیلیل سیلز ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو کہ ٹیسٹ برڈز کے اندر اورگنائزڈ ہوتے ہیں اچھا انسانی جو زبان ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً دس ہزار ٹیسٹ برڈز پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف ذائقوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو آپ کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں یہ جو ٹنگ ہوتی ہے اس کی ستح پر ہوتے ہیں یا پھر پیپیلی جو ایک پروجیکشن ہوتی ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں اچھا اب دیکھیں ڈیسٹورنٹس یہاں پر میں آپ کو ایک سٹرکچر دکھا رہا ہوں تو یہ سٹرکچر ایک ٹنگ کی سٹرکچر ہے ٹھیک ہے پوری اس کے اندر کچھ آپ کو بمس نظر آ رہے ہوں گے کچھ ابھار نظر آ رہے ہوں گے اس طرح سے انکم نے علاج کیا تو آپ کو اس طرح کی تصویر دیکھنے کو ملی اس کے اندر کچھ گروف پائے جا رہے ہیں اچھا تو یہاں پر کیا ہے یہ سرکیوم ویلڈ پیپل یہاں پر یہ پیپل یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس کے اندر کیا پائے جاتے ہیں ٹیسٹ برڈز پائے جاتے ہیں اب اس چھوٹی سی جگہ کو ہم نے کیا کیا انلارج کر کے جب دیکھا تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ آپ کو اپیتھیلیم جو ٹنگ کی اپیتھیلیم ہے جو اپری سطح ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس ڈائیگرام میں دیکھیں پھر یہاں پر دیکھیں آپ کو اس کے اندر کچھ ٹیسٹ برڈز نظر آ رہے ہیں یہ اسٹرکچرز دیکھیں ٹھیک ہے یہ اسٹرکچرز پوری کی پوری ٹھیک ہے یہاں پر اس طرف یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ان کے اندر ٹیسٹ برڈز کے اندر مختلف سیلز ہوتے ہیں ڈیئر سٹورنس ان کے اندر جو سیل پائے جاتے ہیں ان کی تعداد پچاس سے ڈیٹھ سو سیلز ہوتے ہیں ریسیل ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیئر سٹورنس اچھا تو یہ کیا کام کرتے ہیں یہ ذائقے کا کام کرتے ہیں ذائقے کو سینس کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ نیورانس نہیں ہوتے ہیں یہ موڈیفائیڈ اپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ناوٹ ڈیسٹنگیش ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ ریسیپٹرز فروم دیز اسٹرکچرز ہم ناوٹ ٹیسٹ پرسپشنز ہم ان ڈیفرنٹ ٹیسٹ ریسیپٹرز کو ڈیسٹنگیش تو نہیں کر سکتے لیکن ہم پانچ جو ذائقے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو پرسیو کر سکتے ہیں ان کو محسوس کر سکتے ہیں اب وہ کون سے ذائقے ہوتے ہیں ڈیسٹرنز سب سے پہلے آپ کو پتا ہے سویٹ میٹھا سور کھٹا اس کے علاوہ ڈیسٹرنز جو ہے سالٹی آپ کا جو نمکین ہوتا ہے بیٹر کروا اس کے بعد ایک اور ذائقہ ہے جو ہماری بک میں دیا گیا ہے امامی ڈیسٹرنز یہ پرسیپشن ہوتی ہے گلوٹا میٹ ایسیڈ جو کہ امائنو ایسیڈ ہے اس کے علاوہ کچھ اور امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں یہ ملکر that gives a hearty taste to many protein rich foods such as meat cheese butter and butter تو ڈیسٹرنز یہ کیا ہوتے ہیں یہ امامی ایک ایسا ذائقہ ہوتا ہے جو کہ گلوٹا میٹ امائنو ایسیڈ ہوتا ہے یا کچھ اور امائنو ایسیڈ ملکر پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ایک hearty taste ایک دلدار taste دیتے ہیں بہت سے protein rich جو کھانے ہوتے ہیں جیسے گوشت ہو گیا چیز مکھن وغیرہ تو ڈیسٹرنز یہ تھا آج کا ہمارا شورٹ سا لیکچر about taste receptors ملتے ہیں اگر لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ